رمضان بازار بند ہونے کے بعد سارا بوجھ اوپن مارکیٹ پر پڑ چکا ہے اوپن مارکیٹ میں کریانہ سٹوروں درمیانی درجے کے سٹورز پر آٹے اور چینی کی سنگین کلت دیکھنے میں آ رہی ہے اپڈیٹس دیں گے شہزاد خان ابدالی سے جی شہزاد عجیبی کوش شہر بر میں رمضان بازار بند ہونے کے بعد سارے کا سارا بوجھ جو شہر کی اوپن مارکیٹ پر شفٹ ہو گیا ہے اور شہر کی اوپن مارکیٹ میں پہلے ہی آٹے اور چینی کی سنگین کلت دیکھی جا رہی تھی اور اب اس میں رمضان بازار بند ہونے کے بعد اضافہ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے شہر کی اوپن مارکیٹ کے اندر چینی اکثر و بیشتر مقامات پر دستیاب ہی نہیں ہے شہر کے بہت سے علاقے جن میں شادمان مغلپورا شادباگ گڑی شاہو گلبرگ لاہور کا جنوبی عیساء اس کے علاوہ بند روڈ گلشن راوی اور ٹھوکر نیال بے کے علاقوں میں بھی چینی جو ہے وہ سیرے سے غائب ہے اور کچھ علاقوں میں اگر چینی دستیاب ہی ہے تو وہاں پہ کریانا سٹور پہ اور درمیان درجہ کے ڈپارٹمنٹل سٹور پر ایک سو روپے سے لے کے ایک سو دس روپے پی کلوگرام تک بیچی جاری ہے جبکہ شہر کے جو سپر سٹور ہیں صرف وہ چینی پچاسی روپے پی کلوگرام کے حساب سے فروخت کر رہے ہیں اس کے علاوہ جو بیس کلو آٹے کا تھیلہ ہے چینی اور آٹے کی کلت سنگین صورتحال اکتیار کر رہی ہے شہزاد خان بہت شکریہ آپ کا ماہ رمضان کے دوران پنجاب حکومت نے شگر مل سے ایک لاکھ پچاس ہزار ٹن چینی خریدی ذراہ کے مطابق تقریباً تینتیس ہزار ٹن چینی رمضان بازاروں میں سستے داموں فراہم کی گئی اپڈیٹس دیں گے سعید احمد سعید سے جی سعید بلکل رمضان مبارک کے دوران پنجاب حکومت کی جانب سے شگر ملوں سے کل ایک لاکھ اور پچاس ہزار ٹن چینی ہے وہ اسیڈ پیف کلو کے حساب سے ہے وہ خریدی کی تھی جن میں سے تیتسیس ہزار ٹن جو کوٹہ تھا مقصص کے کہتا کہ وہ رمضان مزار کے اندر اس کو فروغت ہے وہ کی جائے گی اور ذراعے کے مطابق ان کوٹے کے اندر میں سے کل تقریباً بائیس ہزار ٹن کے قریب چینی ہے وہ فروز کی گئی اور یہ پینسٹر روپے فی کلو کے حساب سے چینی ہے وہ رمضان مزاروں کے اندر پنجاب بر میں فروغت ہے وہ کی گئی تھی اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ اٹھارہ روپے فی کلو کے حساب سے کھل مجبوری طور پر پنجاب حکومت نے جو چینی کی مد میں چالیس کرو روپے کی سبسری ہے وہ عوام کو دی ہے اور ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ حکومت کی جانب سے بکیا جو ایک لاکھ سترہ ہزار ٹن چینی تھی وہ جو لایسینس خولڈر تھے اور اس کے سمیجر ڈیلرز اور کمرشل ادارے تھے ان کو خیرنے کی جارس ہے وہ دی گئی تھی اور شکر ملوں سے لسینس خولڈر نہیں ہے وہ اسی روپے فی کلو کے حساب سے چینی کھڑی دی اور ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ ان کی طرف سے اسی روپے سے پچانویں روپے کے درمیان چینی ہے وہ عام مارکٹ کے اندر عام دکانداروں کو فوت کی گئی ہے اور ذراعہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ شکر ملوں نے بھی جو ہے وہ الگ سے دو لاکھ تنگ جو چینی ہے وہ عام دکاندار پرائیویٹ ڈیلرز کو ہے وہ الگ سے ہے وہ فروغت کی تھی اور شکر ملوں کے طرف سے چینی فروغت کی گئی ہے وہ پچانویں روپے فی کلو کے حساب سے فروغت ہے وہ کی گئی تھی اور ذراعہ کا یہ کہنا ہے کہ اس محکمہ خورا کی جانب سے جو تمام پنجاب پر کے ڈی سیز ہیں ان سے ڈیٹا ہے وہ مانگ لیا گیا ہے بہت شکریہ آپ کا رمضان بازاروں میں کتنی چھینی عوام تک پہنچی پہنچی بھی یا نہیں پنجاب حکومت تفصیلات وزیراعظم کو فرام کرے گی وزیراعظم نے تفصیلی رپورٹ تیار کرنے کا حکم دے دیا ہے اس حوالے سے بات کریں گے کذافی برد سے کذافی برد رمضان بازاروں کی صورتحال اور شہریوں کے تاثرات سے تو یوں ہی لگتا ہے کہ وزیراعظم رپورٹ دے کے خاصے خوش نہیں ہوں گے دیکھیں رمضان بازاروں کے اندر حکومت کی جانب سے جو چینی فراہم کی گئی اس کے بارے میں کافی شکایات جو ہیں وہ آئی تھی سامنے کہ رمضان بازاروں کے اندر لائی جانے والی چینی عام مارکیٹ کے اندر فروخت کی جاتی رہی ہے اس کے اوپر وزیراعظم نے نوٹس لیا ہے اور پنجاب حکومت کو اس بات کے احکامات دیئے ہیں کہ رمضان بازاروں کے اندر جو چینی لائی گئی کتنی مقدار میں لائی گئی کس قیمت پر فروخت کی گئی جو سبسڈی دی گئی تھی کیا اس کے مطابق ہی دی گئی کس شوگر مل سے کتنی چینی کس رمضان بازار کے اندر لائی گئی اور اگر اس رمضان بازار کی چینی مارکیٹ میں فروخت کی گئی تو اس کے اوپر ایک تفصیلی رپورٹ بنا کر انہیں دی جائے وزیراعظم کی جانب سے یہ بھی ہدایات دی گئی ہیں کہ جہانگیر ترین اور شریف فیملی کی شوگر ملوں سے جو چینی گوداموں سے نکل کے مارکیٹ تک آئی ہے اس کی کوانٹی کیا تھی رمضان بازاروں کے اندر چینی عوام تک کس طریقے سے پہنچائی گئی اس کی تفصیلی رپورٹ جو ہے وزیراعظم نے منگوائی ہے اور اس معاملے کے اوپر یہ بھی واضح کیا گیا ہے کہ اگر چینی کی عام مارکیٹ میں فروخت پر کوئی انتظامی اہددار پایا گیا تو اس کے خلاف سکت کاروائی سکت کاروائی لائے جائے کی بہت شکریہ کذافی بٹا